محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنز چیف منسٹر کے سیار نے ادازری تھرمل پاور پلانٹ کے کاموں کا آج جائزہ لیا اور اس دیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان دا سال ڈیزمبر تک پلانٹ کا کام مکمل کریں سلنگانہ ہائی کورٹ نے بہنسا میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کی پرجہ سنگرام یاترہ اور جلسے عام کے لیے مشروط اجازت دے دی ریاستی مرک میں جنگلات کے عدداروں نے کتاگرمزلے کے بینڈالا پاڑو گاؤں گرام پنچائت میں ایرہ بڑو بستی میں رہنے والے گوتی کو یا قبیلے کے ارکان کو تخلیہ کی نوٹیس جاری کر دی ہے جرج فرید ذاتوں کے قومی کمیشن نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریزرویشن بھوٹس پر عمل کرے نائب صدر جمہوریہ جگدی دھنکن نے آج دلی میں مناختہ ایک تقریب میں سال دوہزار سترہ دوہزار اٹھرہ اور دوہزار ونیس کے لیے ماہر دستکاروں کو شلپی گروپ اور قومی آوارس پیش کیے ہر سال یہ آوارس مختلف دستی فنون کے ماہرین کو پیش کی جاتے ہیں جو ملک کے مالا مال اور مختلف فنی ورثے کے تحفظ میں اہم رول ادا کر رہے ہیں ان آوارس کا اصل مقصد دستکاری کے شعبے میں غیر معمولی کارکردگی دکانے والے فنکاروں کی خدمات کو تسلم کرنا ہے اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ نے فنکاروں کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ وہ ملک کے ثقافتی صفیر ہیں جن کے ہنر سے ملک کی ثقافتی گہرائیوں کی اکاسی ہوتی ہے انہوں نے ملک کے روش کو کوئی روک نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ بھارت سرمایہ کاری اور معاقع کے اعتبار سے دنیا بھر میں سب سے پسندیدہ مرکز ہے اس موقع پر مرکزی وزیر ٹیکسٹائل پیوچ گوئل نے کہا کہ بھارت دنیا بھر میں ہینڈی کرافٹ کا ایک بڑا مرکز ہے اور کہ اس کی برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کاریم نگرکو چندنا گجیا اشوک کمار رنڈیویلا پدھیم دی سامسٹھانک گانوں آوادنوں اندکو نارف جو سمیہ دیا وہ سمیہ کم تھا میں نے انسٹرک کیا میری ٹیم کو وہ ہر چیز کی فوٹو لے لے تھے آپ ضرور دیکھئے فوکس یور اٹینشن اون ایچ ورک جب کلکتے میں راجے پال کی حیثیت سے میں نے ایک اس پرکار کی اگزیبیشن کا اوت گارٹن کیا تو میں نے وشیش آگرہ کیا کہ وہ سب کے سب آئیٹمز راز بھون میں بھی رکھیں تاکہ ہم لزدیکی سے دیکھ بائیں کتنا اچھا کام ہمارے شلپ گروہ کر رہے ہیں سویم تو بہت اچھا کری رہے ہیں ساتھ میں اگلی پیڈیو کو بھی تیار کر رہے ہیں ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اور آگے کے لیے یہ جو کئی ساری کلائے نہیں تو رہ جاتی ہیں ان سب کو چیف انسٹر پروجیکٹ کے مقام پر پہنچے ان کے حمرہ وزیر توانائی جگدی شرڈی اور محکم برخی کے آلہ حدیدار موجود تھے وہ تھرمل پر پلانٹ کے کاموں کی پیش رفت کا جائدہ لیں گے اور پروجیکٹ کے بارے میں آلہ حدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس مناخت کریں گے اس دوران چیف انسٹر کے دورے کے موقع پر ویلہ پالم کے مقام پر اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب کانگریس کے کارکنوں نے تھرمل پر پلانٹ کے قریب احتجاج منظم کرنے کی کوشش کی ان کا مطالبہ تھا کہ پروجیکٹ کے لیے ریاستی حکومت نے جن کسانوں کی زمینات حاصل کی ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا اور انہیں دامر چلہ پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا موسیقا 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 تلنگانا ہائی کورٹ نے بہنسا میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجائے کی پرجا سنگرام یاترہ اور جلسے عام کے لئے مشروط اجازت دے دی ہے یہ جلسے عام آج منعقد ہونے والا تھا لیکن پولیس کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر اسے ملتوی کر دیا گیا فرخہ ورانہ اعتبار سے حصاظ بہنسا میں امن میں خلل کے اندیشے کے پیش نظر پولیس نے اجازت نہیں دی تھی پولیس کی اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے بی جے پی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا بی جے پی کے لیڈر پروندر ریڈی کی عرضی کی سماعت کرتے ہوئے جسٹریس بی وی جے سنجائے ریڈی نے یاترہ اور جلسے عام کے لئے اجازت دے دی لیکن اس کے لئے مختلف شرائط آج کی یاترہ کے لئے اس شرط پر اجازت دے دی گئی ہے کہ اس میں پانچ سو سے زیادہ افراد شرکت نہ کرے اور اس میں شامل کوئی بھی شخص اپنے ساتھ لاتھیاں یا ایسی دیگر اشویہ نہ رکھے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیترامن نے آل لیبر تنظیموں سے وابستہ مختلف افراد کے ساتھ ماہ خبل بجٹ مشاہورت کی وہ آج شام ماہرین معیشت کے گروپ کے ساتھ بھی تباز لا خیال کریں گی اس دوران حکومت نے مرکزی بجٹ دوہزہ تیویس چوبیس کے لئے عوام سے تجاویس اور مشورے طلب کیے ہیں حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ایسی تجاویس اور مشورے روانہ کرے جو بھارت کی سبقی ترقی کے ساتھ عالمی معاشی طاقت میں تبدیل کر دیں تجاویس اور مشورے پیش کرنے کے آخری تاریخ در ڈسمبر ہے ٹی آر ایس کے حرکان اس حملی کو خریدنے کی مبینہ کوشش سے متعلق کیس کے مزیمین میں سے ایک نند کمار کو آج بنجا راہلز پولیس نے حراست میں لے لیا عدالت کی جانت سے نند کمار کو دو دن کے لئے پولیس کی تحویل میں دیے جانے کے بعد بنجا راہلز پولیس نے آج چنچل گراز سنٹرل جیل پہنچ کر مزیم کو اپنی تحویل میں لے لیا بنجا راہلز پولیس نے نند کمار کے خلاف پانچ مقدمات درش کیے ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فلم نگرک میں ایک جائدات کو غیر خانونی طور پر قرائے پر دیا اور رقم وصول کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکا دیا پولیس نے ایک پی ٹی وی وارنڈ داخل کرتے ہوئے نند کمار کو گرفتاک کیا اسن پانچ مقدمات میں سے ایک میں پولیس نے پوشتاش کے لیے نند کمار کو تحویل میں لے لیا ہے عدداروں نے بتایا کہ پوشتاش کل بھی جاری رہے گی سماجی مسلح مہتمی جیوتی باؤ پھولے کو آج ان کی برسی کے موقع پر ملک بھر میں اخراج اخیدت پیش کیا جا رہا ہے جیوتی راو پھولے ایک عظیم سماجی مسلح اور دور اندیش میں فقر تھے جنہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور ملک میں چھوٹ چاہ جیسی سماجی ورائیوں کے خلاف جد و جہد کی وہ اٹھارہ سنوود میں آج ہی کے دن چل بسے تھے جیوتی راو پھولے کی برسی کے موقع پر ریاست بھر میں مختلف مقامات پر پروگرام مناخد کیے گئے پنچائت راج کے ریاستی وزیر اربلی دعا کر رہا نے پھولے کو خراج اخیدت پیش کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت پھولے کے نظریات کے مطابق مختلف پروگراموں پر عمل آباری کر رہی ہے ٹی آر ایس کے عامیوں نے آج مبینہ طور پر اورنگل زلے میں وائی ایس آر کانگریس تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلہ کی شخصی گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ شرمیلہ اپنی جاریہ پر جا پرستانم پدیاترہ کے دوران اس بس میں آرام کر رہی تھی حجوم نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی خیادین کی کاروں کے شیشے بھی پھور دیے یہ واقعہ ورنگل زلے کے چنہ روپیٹ منڈل میں لنگا گری گاؤں کے خریب پیش آیا شرمیلہ کی پدیاترہ کا آج دو سو تیویس وان دن ہے جس وقت وہ پدیاترہ میں شرکت کر رہی تھی چند افراد ٹیاریس کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے وہاں پہنچے اور بس کو آگ لگانے کی کوشش کی اس آگ کو بجا دیا گیا شرمیلہ نے اس حملے کی مضمت کی ہے آندھا پردیش کے دارالحکومت امرواتی کے تعلق سے آندھا پردیش ہائی کوٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی طرف سے دار کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے کسانوں ان کی تنظیم اور مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ریاستی مقننہ کو دارالحکومت کی منتخلی یا اسے دو یا تین حصوں میں تقسیم کرنے کیلئے قانون بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے ہائی کوٹ نے ریاستی حکومت کو چھے ماہ میں امرواتی کو ریاستی دارالحکومت کی حصے سے ترقی دینے کی ہدایت دی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کوٹ کسی ٹاؤن پلانر یا انجینئر کی طرح کام نہیں کر سکتی اور حکومت کو ہدایت نہیں دے سکتی کہ دارالحکومت چھے منوں میں تعمیر کیا جائے جسٹس کے ایم جوزف اور بیوی ناغرتنا پر مشتمل بنچ نے ہائی کوٹ کے پابند وقت احکامات پر حکوم التوازاری کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے اس معاملے کا تفصیل جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور عرضیوں پر سماعت 31 جنوری تک کے لئے ملتوی کر دی ریاستی محکمہ جنگلات کے اہدداروں نے کتہ گڑم زلے کے بینڈلا پاڑو گرام پنچائت میں ایرابوڑوز پستی میں رہنے والے گوتی کو یا خبیلے کے ارکان کو تخلیہ کی نوٹیس جاری کر دی ہے گزیشتہ ہفتے سابادی میں مقیم دو افراد نے ایک فارس پینج آفیسر سری نواز راو کا ختل کر دیا تھا اس ختل کے پیش نظر محکمہ جنگلات نے نوٹیسیں جاری کی ہیں ڈسٹرک فارس افیسر رنجیت نائک نے بتایا کہ تخلیہ کی نوٹیسیں تلنگانہ اسٹیٹ فارس کنزرویشن ایکٹ نائنٹین ایٹی کے دفعات کے تحت جاری کی گئیں اس خانون کے تحت جنگلات میں ہر قسم کی غیر خانونی آبستی آباد کرنا ممنوع ہے اس بستی میں تقریباً پتیس تا ٹھائیس مکانات موجود ہیں درج فیری ذاتوں کے قومی کمیشن کے نائب صدر نشین عرون محلدر نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریزرویشن روسٹر پر عمل کرے انہوں نے ریزرویشن روسٹر پر عمل آوری کے لیے حکومت کو تین مہنے کی محلت دی ہے حیدرباد میں آج میڈیا کے نمائندوں سے بات چیز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمیشن نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ریاستی حکومت روسٹر سسٹم پر مکمل طور سے عمل آوری نہیں کر رہی ہے کمیشن نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ اسمت دری کے تین الگ الگ کیسز میں ملزیمین کو گرفتار کرے اور کمیشن کو ریپورٹ پیش کرے کمیشن نے 26 کیسز کا جائزہ لیا اور ان میں سے باویس کی ایک سوئی کی کمیشن نے احتداروں سے کہا کہ وہ درج فیری ذاتوں سے متعلق کیسزوں کی ایک سوئی میں اپنا رویہ تبدیل کریں کانگریس سے ٹی آر ایس میں داخل ہونے والے رکنے سمنی ڈی ناگندر نے کہا کہ کارکن ہی پارٹی کی اصل طاقت ہوتے ہیں کارکن ہی پارٹی کی طاقت ہوتے ہیں ہمیں ہر وقت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے فلاہ اسکیموں کو عوام تک پہنچایا جائے فلاہ اسکیمات کے استفادہ کے نندگان سے برائے راست ملاخت کی جانی چاہیے مسائل کو بروقت معلوم کرنے کے لئے ڈیوزن کی سطح پر اجلاس مناخت ہونا چاہیے ان خیالات کا اظہار ماغنٹی گوپینات کی خیادت میں اتوار کو مناختہ ٹی آر ایس آدمہ سمیلند کے موقع پر خیرتابات رکنے سمنی ڈی ناگندر نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ چیف منشٹر نے کہا ہے کہ ریاست کے استفادہ کے نندگان سے راستہ اور پر ملاخت کی جائے اور ان کے مسائل معلوم کیے جائے اپوزنشن جماعت عوام کے پاس اس وقت پہنچتی ہیں جبکہ انتخابات سر پر ہوں لیکن ٹی آر ایس کرکان اسمبلی اور وزرہ عوام کے پاس سال کے بارہ مہینے نظر آتے ہیں اس سے ان کے اخلاص نیت کا پتا چلتا ہے اس لئے عوام ان پر اعتماد کرتی ہے اید کنٹے ultimately مان پارٹی گروہنچ چیمانے نام کنسن نمکہ پارٹی نیگ آپاٹ کورک شرکت وارٹی باجات تواندگ کنگ دیگ آپاٹی مان پارٹی گروہنچ چیمانتا ایکٹیو لے کپو تھی ایدوٹ وارڈ جے چے پرچاران نی اکڈگی وارد دی سارلو اپنے زیادہ جوشتا ہوں ایدو ارکالاگا تی ای ای اس پارٹی لے Authentic دا نی اٹی گروہنچ چیمانتا ایکٹیو لے کپو تھی بارت دیش وارد دیش وارہ چری ثرکت لو این چوزتا ہوں بج پی وارٹی گروہنچ چار نینہ راج جانگ پریرکشن جریگ نٹ ونٹی سندر بانگل موسیقی 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 خدرتی ماحول میں بچوں کے کھیل کی سہولیات پودوں درختوں کی موجودگی اور جھولوں کی تنصیب سے بچے کھیلوں میں خوش شہروں کی حمدتی ترقی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے شہری ترقیاتی پروگراموں کا نتیجہ نکل رہا ہے شہری ترقی کے حصے کے طور پر قائم کیے گئے خدرتی جنگلات سہت کے ساتھ ساتھ تفریح بھی فراہم کر رہے ہیں پیرزادی گڑا کارپوریشن کے زیر اعتمام قائم فطرت کے جنگلات میں بچوں کے لیے کھیلوں کا سامان فراہم کیا گیا ہے وہ کھیلوں کے ساتھ سامان بچوں کے لیے جلچسپی اور خوشی کا باعث ہیں یہی نہیں بلکہ موسیقی کارپوریشن کے تحت قائم خدرتی جنگلات میں اب تک پینتیس ہزار پودے لگائے جا چکے ہیں حیدر آباد کے لیے بین الاقوامی کمپنیاں خطار میں کھڑی ہیں اس کے انکشاف اور ترخن انفارمیشن کمیشن کے چیف کمیشنر انیل چندرہ پونیتہ نے سری نو ٹکنالوجی حیدر آباد کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر کہا سری نو ٹکنالوجی حیدر آباد کی پہلی سالگیرہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سری نو ٹکنالوجی ماضی میں ڈیجیٹل میدان میں کھڑی رہی ہے بلکہ بین الاقوامی کمپنیاں بنیادی ڈھانچے اور بہترین سناتی پاریسی کی سبب خطار میں کھڑی ہیں چیف سیکرٹی اے آر سکمان نے کہا کہ ٹکنالوجی کا شبہ پہلے ہی بہت سے نئے سنگمیل عبور کر چکا ہے یہ اخینی ہے کہ مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جہاں نابین افراد مسنوعی طور پر دیکھ سکیں گے اور یہ ایک انقلابی نظری کی کامیابی ہوگی خطب شاہی دور کی سیڑھیوں والے کمیں کو یونسکو ایشیا فیسیوک اوارڈ پر ویدہ کمار چیرمین دکن ہیٹیج نے مبارک بات دی دکن ہیٹیج کمیٹی کے چیرمین ویدہ کمار منیکنڈا نے یونسکو کی جانب سے ایشیا فیسیوک اوارڈ میں خطب شاہی دور کی سیڑھیوں والے کمیں کو امتیازی حیثیت کے لئے اوارڈ کا اعلان کرنے پر ترنگانہ حکومت محکم ثقافت با ویرسہ اور آغا خان ٹرس کو مبارک بات دی ثقافتی ویرسے کے تحفظ کا ذمراہ انہوں نے کہا کہ تاریخی کاکتیاں خطب شاہی اور عاصف جاہی دور کے ای ویرسے کا احترام کیا گیا ہے انہوں نے یاد دلائے کہ ایک بار پانی کا ذخیر اور پینی کے پانی کے ذرائع ابرے ہیں یونسکو نے اوارڈ دیا ہے لیکن ہم نے اس کی خدر نہیں کی ان چیزوں کی خدر آج سے سیکروں سال قبل خطب شاہوں اور عاصف جاہوں کی تھی جس کی اہمیت آج بھی موجود ہے ایشین گیمز میں چودہ تلائی تمغے حاصل کرنے والی پی ٹی او شاہ کو صدر انڈین اولمپک اسوسیشن بنایا جائے گا پی ٹی او شاہ کو ارتیس سال بعد ایک مناسب اہدہ دیا گیا پی ٹی او شاہ انڈین اولمپک اسوسیشن کی صدر منتقب ہونے والی ہیں واضح رہے کہ مہاراجہ جیندو انڈلا سنگھ انیس سو چونتیس میں کٹکٹ کے بعد پی ٹی او شاہ کا یہ ذمہ داریں اٹھانے والی پہلی سپورٹ شخصیت ہونے کا عزاز حاصل ہوا ہے انیس سو چوریسی کی اولمپکس میں چار سو میٹر رکاوٹوں میں چوتہ مقام حاصل کیا انیس سو بیسی اور انیس سو چوریانو کی ایشیا کھیلوں میں او شاہ نے سو اور دو سو میٹر کی دور میں دو تمغوں کے ساتھ آگے رہیں پی ٹی او شاہ نے اکیلی ہیشن گیمز میں چودہ تلائی اور تیوی ستمغے جیتے تھے مرکزی وزیر قانون وکرن رجیجو کی تفسیروں پر سپریم کورٹ ناراض سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے جدوں کی تقروری کی معاملے میں سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارشات پر مرکزی حکومت کی تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا ہے جسٹیس سنجے کشن کول اور جسٹیس ابیسری نواز پر مشتمل بنچ نے پیر کو بینگلور کی ایڈویکٹ اسوسییشن کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سمات کی جس میں کالیجیم کی سفارش کے باوجود ہائی کورٹ کے جدوں کی تقروری میں تاخیر کو چیلنج کیا گیا تھا اس موقع پر سپریم کورٹ نے مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو کی حالیہ تفسیروں پر بے سبری کا اظہار کیا ہے اور عدالت عالیہ پر موجود لوگوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے تفسر رہے کرنا خوابیل خبول نہیں ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید مرکزی حکومت ان حدوں پر اپنے نظریاتی بندوں کو بھرتی کرنا چاہتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے کالیجیم نے ایک الہدہ فریض ہی جاری کر دی کرناٹک کے تعلیمی داروں میں بھی مسلمانوں کے خلاف فرخہ پرستانہ ذہنیت پروفیسر نے مسلم طالب علم کو دہشت گز قہ دیا اوڈوپی کرناٹک لیاست کی منیپال انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں کلاس کے دوران پروفیسر نے ایک مسلمان طالب علم کو دہشت گر قرار دیا بلکہ اس نے کہا کہ تم خصاب جیسے لگتے ہو واضح رہے کہ چھبیس گیارہ ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد زندہ پکڑے گئے واحد پاکستانی دہشت گرد اجمل خصاب کو دوہزار بارہ میں پھانسی دی گئی تھی پروفیسر کی جانب سے مسلم طالب علم کو دہشت گرد قرار دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی مجبوراً حکومت نے پروفیسر کو معتل کر دیا ہے یہ سب شرپسندی بی جے پی حکمرانوں کی جانب سے پھیلائی گئی ہندو توا نظریہ کی دین ہے ایک خاتون نے سونے کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا ہار چھوڑی کر لیا پولیسی سے گرفتار کرنے سے خاصل اتر پردیش کے گرکپور میں پیش آئے واقعے میں ایک ادھر عمر عورت نے جیولری شروع میں داخل ہوئی وہ آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور ماس لگائی ہوئی تھی اور مختلف سونے کے زیورات دیکھتی رہی اس دوران اس نے انگھوٹی والا ڈبا اس ہار پر رکھا اور اسے آہستہ آہستہ اپنی ساری کی تہہ کی طرف ٹھکیلتی رہی اور پھر وہ مکمل طور پر ساری میں سما گئی تب وہ دوسرا زیور دیکھنے کے بہانے اٹھی اور چلی گئی سی سی ٹی وی کیمرو میں یہ مندل قید ہو گیا چونکہ وہ آنکھوں پر کالا چشمہ اور مو پر ماس لگائی ہوئی تھی پولیس اسے شناکت نہ کر سکی لیکن پولیس تحقیقات جاری ہیں چوری کی واردہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرونا ماس نے اسے پولیس کی ہاتھوں سے بچنے میں بڑا کردار آدھا کیا ہے کینڈا نے طویل عرصے سے انتظار کے بعد اپنی انڈو پیسیفک حکمت عملی پیش کر دی دو ارب ساٹھ کروڑ کینیڈین ڈالرز کے اخراجات پر مبنی انڈو پیسیفک حکمت عملی کے تحت انڈو پیسیفک خطے میں کینڈا کی فوجی موجودگی اور سائبر سیکیورٹی کو بڑھانا انٹیلیکچول پرائپرٹی کے تحفظ کے لئے غیر ملکی سرمایہ کاری کے خوانین کو سخت کرنا اور چینی سرکاری اداروں کی جانب سے اہم مادنیات کی سپلائی روکے جانے کے اقدام کو روکنا شامل ہے انڈو پیسیفک حکمت عملی میں تیزی سے تلقی کرتے چالیس ممالی کے خطے کے ساتھ تعلقات گہرے کرنے کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ دینے کی دوسری بڑی معیشت چین پر مرکوز رکھی گئی ہے حکمت عملی میں چین سے گہرے اختلافات کے باوجود حقیقت پسندانہ نخت نظر کے تحت چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی عالمی صحت اور جوہری پھیلاؤ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو ضروری خرار دیا گیا ہے اس سال ورلڈ کپ کے دوران صرف فوٹبال کا بخار ہی نہیں بلکہ کووٹ کے خاندام سے تعلق رکھنے والا ایک زیادہ جان لیوہ وائرس بھی پھیل سکتا ہے میڈیکل مافیا کا بین الاقوامی سطح پر پروپگنڈا یہ خشہ ایک طبی تحقیقات میں سامنے آیا ہے جس کے مطابق کیمل فلو ورلڈ کپ ٹارنمنٹ کے دوران پھیل سکتا ہے کیمل فلو بنیادی طور پر مرس نامی وائرس سے پھیلتا ہے جو کرونا وائرس کے خاندان کے تعلق رکھتا ہے صدیوں سے اونٹوں کی دوڑ وغیرہ چلی آ رہی ہیں کبھی ایسا کوئی فلو کی شکایت سننے میں نہیں آئی لیکن میڈیکل مافیا کے خاندان سے شاید اس فلو کا تعلق نظر آ رہا ہے جس کا یہ پروپگنڈا ہو رہا ہے بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ فوری اس پروپگنڈا کرنے والوں کو گرفتار کر کے ترقیقات کرے اور اصلیت معلوم کرے ترقیق میں شامل آدم ادار سہت کے کولابریٹنگ سنٹر فار ٹرابیلرز ہیلٹ کی ٹیم نے کہا کہ خطر کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی ممالک میں مختلف متعدی امراض پھیلنے کا خطرہ لاحق ہے سو مالیہ کی دارو الحکومت میں صدارتی محل کے ندی کے ایک ہوتل میں ہوئے دو بم دھماکوں میں وزیر محلیات بال بال بچ گئے تاہم چار افراد دھراک ہو گئے مسلح افراد نے پہلے دو دھماکوں کے بعد بعد ازاں ہوتل میں داخل ہو کر موجود لوگوں کو ارغمال بنا لیا صدارتی محل کے ندی کھونے کی وجہ سے زیادہ تر وزرا اور اہم سرکاری شخصیات اسی ہوتل میں مقیم ہوتی ہیں سیکرورٹی فورسز نے ہوتل کا محاصرہ کر لیا اہلکاروں اغواکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبازلہ بارہ گھنٹے تک جاری رہا گولیاں صدارتی محل کے قریب بھی گریں سو مالیہ کی افراد نے ہوتل کا خفضہ برخاص کروا دیا مہمانوں کو باحفاظت نکال لیا جن میں وزیر محلیات بھی شامل تھے جا اغواکاروں کا مرکزی نشانہ تھے حملے میں چار افراد حلاق اور ایک درجن سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں امریکہ میں ایک سولہ سالہ نوجوان نے کمومہ لڑکی کو بہمنہ انداز میں ختل کرنے کے بعد اسٹیگرام پر اپنی ایک اور دوست کو ویڈیو کال کر کے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مدد مانگی تاہم گل فرینڈ نے پولیس کو اطلع دی دی امریکی ریاست پنسلوانیہ میں پولیس کی ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو سولہ سالہ نوجوان رشتہ دار لڑکی نے اسٹیگرام پر ویڈیو کال کی اور بتایا کہ اس نے ایک لڑکی کا ختل کر دیا ہے خاتون کا مزید کائنات ہے کہ لڑکی نے رشتہ دار نوجوان لڑکی نے بیٹی کو ویڈیو کال پر لاش بھی دکھائی جو خون میں لطپت تھی اور پھر لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مدد بھی مانگی تاہم میری بیٹی نے اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری صورتحال مجھے بتا دی پولیس فوری طور پر خاتل کے گھر پہنچی اور غسل کانے میں ایک تیرہ سالہ لڑکی کی لاش خون میں لطپت پڑی تھی اور خون کو صاف کرتے شواہد مٹانے کی کوشش کے آثار بھی نظر آئے گھر کے اقب میں چھپے نوجوان نے پولیس کو دیکھ کر دور لگا دی تاہم کچھ دیر تاقب کے بعد پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے لیا جس کی شناخ سولہ سالہ جو شاہ کوپر کے نام سے ہوئی دراصل یہ امریکی ماحول اور کلچر کی اکاسی اور حد سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہے وقف نامہ ہیڈربار ڈسٹک میں وقف و راضیات و اجازات کی مختصر سی تفصیل آشور خانہ قدیم قدیم امبر پیٹ میں امبر پیٹ منڈل کے تیر خائم ہے جو کہ چھپن مرباگس پر خائم ہے اور اس کا قدیت سیونٹین جون نینٹین ایٹی ٹو کو جاری ہوا ہے نمبر دو آشور خانہ امام حسین بلدنی نمبر جو ٹو ڈیاش ٹو ڈیاش ٹو ڈیاش ٹیفٹی فائی چلا محبوب سبحانی امبر پیٹ منڈل کے تیر خائم ہے جس کے سروی نمبر تین سو تیرہ تی سکسٹی آبلک ون ڈیاش فور اور تی سکسٹی ون آبلک ون ڈیاش فائی اور تی ایٹی نین آبلک ون ڈیاش ٹو فور ترٹی تری آبلک ون ڈیاش ٹو فور ترٹی سیون آبلک ون خوشکی تین اکر بتیز گنٹہ آرازی تری چار اکر منیز گنٹہ یعنی جملہ آٹھ اکر اٹھارہ گنٹے زمین اب یہ سارا علاقہ رہائشی بن چکا ہے اب اس کی زمینات کہاں ہیں کون قابض ہیں یا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے وقف بوٹ عوام کی تفصیلات سے آگا کرے اس کا قضیر سیونٹین جون انٹین ایٹی ٹو کو جاری ہوا ہے نمبر تین ایک خدیم آشور خانہ متصل مکان نمبر ٹو ڈاش ٹو ڈاش ٹو سیونٹی امبر پیٹ میں موجود ہے اس کے تحت ون ایٹی فور مربع کا زمین کا انجراج ہے اس کا قضیر سیونٹین جون انٹین ایٹی ٹو کو جاری ہوا آشور خانہ نال صاحب امبر پیٹ میں دو سو مربع کا زمین پر موجود ہے اس کا قضیر سیونٹین جون انٹین ایٹی ٹو کو جاری ہوا رنگاریڈی ڈسٹک میں وقف فرازیات و اجادات کی مختصر سے تفصیلات نمبر پانچ آشور خانہ گوٹھان زمین میں باٹا سنگرم دیہات حیات نگر منڈل اس کا قضیر نین فیبرولی نینٹین ایٹی نین کو جاری ہوا نمبر چی آشور خانہ گوٹھان زمین میں باٹا سنگرم دیہات حیات نگر منڈل میں اس کا قضیر نین فیبرولی نینٹین ایٹی نین کو جاری ہوا ہے نمبر ساتھ آشور خانہ گوٹھان زمین میں باٹا سنگارم دیہات نگر منڈل میں جس کا گزید سیریل نمبر 2757 اور یہ گزید 9 فبروری 1989 میں جاری ہوا مندر جیبالہ مزید دو کہ گزید سیریل نمبر 2756 اور 2755 ہے لیکن اس کا سرب نمبر اس کے علاوہ آراضی کی کوئی تفصیل نہیں ہے یہ محکمہ وقف کی کوتہ ہی معلوم ہوتی ہے نمبر آٹھ آشور خانہ باٹا سنگارم دیہات نگر منڈل میں واقع ہے 15 into 12 گز پر موجود ہے یعنی 180 مربع گز پر موجود ہے اس کا سیریل نمبر 2758 ہے لیکن اس میں بھی سروے نمبر کا کوئی انجراج نہیں البتہ گزید 9 فبروری 1989 کو جاری کیا گیا اب دیجئے اظہار الحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانانیس ٹوڈے اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز ترجمہ ملتا ہے